اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں دہی کیسے جماتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس کے دو تین طریقے ہیں آج میں آپ سے ایک طریقہ شیئر کروں گی پھر انشاءاللہ کبھی اور اور طریقے بھی شیئر کریں گے میرے پاس ہے ایک لیٹر دودھ جو کہ ہم نے چولے پے رکھ دیا ہے گرم ہونے کو اس کو تھوڑا سا ہم اتنا پکائیں گے گی یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کارنا یعنی کہ ہم دودھ کاریں گے کم کرنا نہیں کہتے اس کو دودھ اتنا گرم کرنا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کم ہو جائے یا پھر گارہ ہو جائے اگر دودھ گارہ نہ ہو تو بساوقات آپ اس میں جو ڈرائی ملک ہوتا ہے وہ بھی ڈال کے اس کو گارہ کر لیتے ہیں میں نے بھی اس میں ڈرائی ملک ڈالا ہے ایک لیٹر میں ایک چمچ کھانے کا اگر آپ دودھ میں ڈرائی ملک ڈال دیں گے تو دودھ کا ٹیکسچری چینج ہو جائے گا جب آپ دہی جمائیں گے دہی کھائیں گے تو اس کی لذت اور اس کے اندر ایک کریمی وسا ایک ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک چمچ کھانے کا ڈالا ہے گرم دودھ میں اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈالنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی ہے اس کو تھوڑا سے پانی میں حل کر کے ڈالیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اس طرح سے پھٹکیاں بڑھ جاتی ہیں یعنی کہ گھٹلیاں سی آ جاتی ہیں اگر ایسا کچھ ہو جائے تو آپ پھر ہینڈ بیٹر سے اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اوپر جھاگا جائے گی جس طرح سے آپ دیکھیں بار بار میں چمچ چلا رہی ہوں یعنی کہ کرچی جسے ہمیں کہتے ہیں اس کو کرچی کہتے ہیں اس سے ہم بار بار اگر زیادہ دہی جمانہ ہو تو پوہ بڑا سا ایک ڈونگا لے کے ہم اس طرح سے ہم اس کو پھینٹے ہیں کہ اوپر ایک لیر جم جائے جھاگ کی اور اس طرح ہم نے سارا کام کر لیا ہے جھاگ بھی بن گئی اور گاڑا بھی ہو گیا اس کو ایک مٹی کے برطن میں جس کو پجابی میں کنالی کہتے ہیں آپ اپنی لینگویج میں کچھ بھی کہتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم لیکن مٹی کے اس برطن میں دہی جمانے کے لیے دودھ ڈال دیا ہے اور اب یہ اس کو روم ٹیمپریچر پر کر لیا ہے پھینٹا بھی ہے تاکہ اوپر بھلائی جمع ہو جائے اور یہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہوگی ٹھنڈا ہونے پر میں نے آدھی چمچ ایک لیٹر دودھ میں چائے کا آدھا چمچ بہت ہوتا ہے آپ نے اس کو دہی میں یعنی کہ جو آپ کے پاس کنالی ہے مٹی کا برطن ہے یا کوئی اور اگر برطن استعمال کرنا چاہتے ہیں سٹیل کے لیوہ تو کنارے سے آپ نے تھوڑا سا چمچ اندر ڈال کے ہلکا سا حل کرنا ہے تاکہ اوپر جو بھلائی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو وہ ٹوٹ گئی تو آپ کا دہی مزیدار نہیں جمعے گا اور بھلائی بھی اچھی نہیں لگے گی اب ہم اس کو کچن میں ایسے جگہ پر رکھ دیں گے جہاں سے کہ ہوا کم آتی ہو قدر گرمی ہو تاکہ ہمارا جو دہی ہے وہ اچھا سا جم جائے اگر آپ کے ہاں بہت تھنڈک ہے تو آپ اس پر کوئی اور کپڑا بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ڈال کے بتایا اور اس کو اچھی طرح سے لپیٹ دیں اگر گرمی نہیں ہے سردی نہیں ہے نارمل گرمی ہے تو ایک ہی کپڑا رکھئے گا زیادہ اگر آپ نے ڈھکا تو پھر وہ کھٹا ہو جائے گا دہی یہ دیکھئے چھ گھنٹے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے چھ گھنٹے بعد اس کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو روٹا بھی کر دیں گے تو یہ دہی نہیں گرے گا آئیں اب آپ کو بتائیں کہ جب ہم نے اس کو پیالے میں ڈالا یا کٹوری میں ڈالا جہاں پہ بھی آپ ڈالنا چاہیں پلیٹ میں رکھنا چاہیں جس پہ بھی پکھانا چاہیں آپ ڈالیں گے تو بلکل بھی پانی نہیں آئے گا اس کو آپ کسی بچینی سے کھا سکتے ہیں شکر سے کھا سکتے ہیں اس کو آپ لسی بنا کے بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں بہت آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ میری بات کا یقین آجائے گا کہ یہ کتنا مزیدار اور کریمی بنا ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے سے بھی نظر آ رہا ہو گیا دہی چماتے ہوئے میں اس میں چینی نہیں ڈالتی کیونکہ اکثر ہمیں سالد میں ہانڈی بغیرہ میں ضرورت پڑتی ہے کبھی رائطہ بنانا پڑتا ہے اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے چلیں دیں مجھے دیں اجازت دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ رب رکھا